وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ سُمَّ جَاءَكُمْ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ عَامَلْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ نَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَا اُكَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَا بَذُرْغِتُئِ كِسَّ مُخْتَصَرِ حضراتِ محترم باہِ مبارکہ ربی الول شریف کا آغاز ہو چکا ہے آج یہ ربی الول شریف کی پہلی تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے پہلا جمعہ ہے ربی الول شریف کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی بارمی شب بارمی تاریخ کی صبح سہری کے وقت آقائد عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی حضور نے اس دنیا کے اندر جلوہ گری فرمائی اور اس دنیا کو کفر و شرک کی غلازتوں سے اور اندھیریوں سے پاک کر کے اسلام کے توحید کے نور کو پھیلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا یہ مبارک مہینہ ہے اس مناسبت سے اس مبارک مہینے میں محافلہ ملاد کائن اقاد ہوتا ہے اور ملاد شریف کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حضور کی صیرت کو بیان کر کے اپنی صورت اور صیرت کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب دی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کی صورت کے مطابق اپنی صورت بنانے اور حضور کی صیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیاء مبارکہ آپ ازرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے پختہ عہد لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم انبیاء کرام النبیین تمام انبیاء کرام مِسَاق کہتے ہیں کہ ایسا ایگریمنٹ جس کو قسم سے پختہ کیا جائے قسم کے ذریعے اس کو پختہ کیا جائے اور جو اس میں موجود ہیں وہ سب قسم کھائیں کہ ہم اس کی پبندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے انبیاء کرام کا مِسَاق پختہ عہد لیا اور یہ کب ہوا عالم ارواح میں جہاں تمام انبیاء کرام کی روحوں کو حضرت آدم علیہ اسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم تک تمام انبیاء کرام کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالی نے کٹھا کیا اور ان روحوں سے پختہ عہد لیا کیا لما آتیتکم مِن کتاب و حکمہ کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں سم مجا اکم رسول سبان اللہ پھر تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول تشریف لے آئے مصدق لیم مَعَكُم جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس یعنی تمہاری کتابوں تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّ تم ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنا اس پہ ایمان لانا لام تاقید بانون تاقید سکیلہ عربی گرائمر کے حساب سے اس میں بڑی تاقید ہے کہ ضرور بے ضرور ایمان لانا اس پہ اور اس کی مدد کرنا اب یہ اہد لے کے پھر اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَزْتُمْ عَلَى فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا قَالُ اَقْرَرْنَا سارے انبیاء اکرام نے ارز کیا یارب العالمین ہم نے اقرار کیا قَالَ فَشْهَدُو وَأَنَ مَعَكُمْ مِن الشَّاہِدِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سبحان اللہ پھر اس پختہ احد کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو یاد رکھو کہ وہی اطاعت سے نکلنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے احد لیا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں بلکہ تمام قدیم مفسرین کرام نے یہ روایت لکھی ہے حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما دونوں سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور کی رسالت پر ایمان لاکر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ میرا نبی سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائیں گے اور اس وقت ظاہری حیات میں دنیا کے اوپر کوئی نبی نہیں ہوں گے حضرت عیسی علیہ السلام ہیں وہ آسمانوں پر ہیں اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ سیر کرتے ہیں لیکن اس طرح وہ ظاہری حیات میں موجود نہیں تو باقی انبیاء کرام کا وصال ہو چکا اللہ تبارک وطاللہ جانتا تھا کہ جب میرا محبوب تشریف لائے گا تو اس وقت سارے انبیاء کرام اپنا اپنا وقت گزار کے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک وطاللہ نے ان سے احد لیا اپنے محبوب کی عظمت اور شان کی خاطر کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ جب میرا محبوب تشریف لے آئے تو اس وقت اگر کوئی نبی موجود بھی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ پھر وہ اپنی نبوت کا پرچار نہ کرے بلکہ پھر میرے نبی کی دستو بازو بن جائے میرے نبی کا کلمہ پڑے اور میرے نبی کی امت کے اندر شامل ہو جائے تو اللہ تبارک وطالہ نے یہ احد لیا اور ہر طرح حضور کے دین کی تائید و نصرت کرنے کا احد لیا اور تمام انبیاء اکرام نے یہی احد اپنی امتوں سے لیا ہر نبی محبوب کا زمانہ پائے وہ پھر اس وقت اس نبی کا کلمہ نہیں پڑے گا بلکہ نبی کریم پر ایمان لا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی امت میں شامل ہوگا یہاں پھر حضرت پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے امام سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی کی تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھتے ہیں فرماتے ہیں اور آفا آریفین اولیاء صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نبی مطلق رسول حقیقی ہیں اور مستقل شریعت والے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم آپ ہی حقیقی نبی اور نبی مطلق اور مستقل شریعت لانے والے ہیں اور باقی انبیاء کرام اس سلسلہ میں آپ کے تابع ہیں یعنی امام بسیری رحمت اللہ تعالی نے بھی اسی چیز کو بیان کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم تمام انبیاء کرام میں حضور کی شان اس طرح ہے کہ اندیروں کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے نور کو پھیلا رہے تھے پہلے انبیاء کرام جو تشریف لائے ارض کرتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ وَفَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُ هَا حضور فضیلت کا سورج ہیں اور باقی انبیاء کرام اس کے ستارے ہیں اب یہ اس اعتبار سے ہے قدیم زمانے میں جو کہا جاتا تھا کہ ستارے جو ہیں وہ سورج سے نور لے کے چمکتے ہیں اس اعتبار سے کہا آج سائنس ترقی کر کچھ اور کل کچھ اور کہے گی اس کی بات نہیں ہے سائنس کی بات نہیں اور یہ ہے کہ اس وقت جو چیز حکامہ کے اندر مشہور تھی اس اعتبار سے امام بسیری کے زمانے میں یہ تھا کہ سورج سے روشنی ستارے لیتے ہیں اور چمکتے ہیں تو اس ستبار سے انہوں نے کہا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِنْهُمْ لوگوں کے لیے اندیروں میں روشن کر رہے ہیں تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نور لے کے انبیاء کرام نے دنیا کو روشن کیا اور یہی چیز امام علوسی نے عرافا کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے پختہ آد لیا حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی نے ہو آپ اپنے تصور کے اندر اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ یہ جو محفل تھی یہ جو مجلس تھی جہاں یہ میساک ہوا اللہ تبارک وطالہ نے سارے انبیاء کرام کو جمع کر کے ان سے میساک لیا پختہ آد لیا تو فرماتے ہیں نمیدہ نمچے منزل بود شب جائے کے محبود بہر سو رق سے مسمل بود شب جائے کے محبود فرماتے ہیں کہ مجھے مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سی منزل تھی رات جس منزل کے اندر میں تھا وہ کیا تھا وہاں میں کہتے ہیں خدا خد میرے مجلس بود اندر لا مقا خسرو امیر خسرو اس مجلس کا سربراہ کون تھا خود رب ذل جلال تھا خدا خد میرے مجلس بود اندر لا مقام اور وہ مجلس لا مقام میں تھی یعنی عالم ارواح میں وہ مجلس انعقاد پذیر تھی اور اللہ تبارک وطاللہ خود اس مجلس کی صدارت فرما رہا تھا رب ذل جلال اپنی شان کے مطابق خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقام خسرو اور محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم اس محفل کی شان تھے کہ حضور کے متعلق تمام انبیاء کرام سے اہد لیا جا رہا تھا اب ذرا غور کیجئے اللہ تبارک وطاللہ نے عالم ارواہ میں انبیاء کرام کے سامنے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا اور اپنے محبوب کے متعلق انبیاء کرام سے اہد لیا اور قرآن پاک کے اندر اس کو اس انداز میں بیان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ سَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٍ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَّ عالمِ ارواہ میں انبیاءِ کرام کے ساتھ اس میساق کو لیا اور پھر قرآنِ پاک میں اس کو بیان دیا اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے قرآنِ پاک میں میلاد میں کہتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے اللہ تبارک وطالہ نے عالمِ ارواہ میں محفلِ میلاد منائی اب محفلِ میلاد میں کیا ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو حضور کی صورت کو حضور کی صیرت کو بیان کیا جاتا ہے واضح نصیت ہوتا ہے تلاوت اقلامہ پاک ناتخانی ہوتی ہے تو عالمِ ارواہ میں اللہ تبارک وطالہ نے سارے انبیاء کرام کو جمع کر گویا محفلِ میلاد منقد کی اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ دیکھو یہ ہے کہ میں خود محفلِ میلاد مناتا ہوں یہاں ایک اور بات قابل ایک اور ہے کہ عالمِ ارواہ میں دو میساک ہوئے ایک میساک یہ تھا کہ جس کا تذکرہ اس میں ہوا اور ایک میساک اللہ تبارک وطالہ نے اور لیا اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالہ نے کیا اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِمْ بَنِي آدَم اللہ تبارک وطالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد قیامت تک پیدا ہونے والی ان سب کی روحوں کو اکٹھا کیا ان سب میں ہم بھی شامل تھے آپ سب لوگ وہاں شامل تھے اولاد آدم آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہو چکی اور قیامت تک جو ہونے والی ہے سب کی سب وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِمْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبْا جمع کر کے ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام روحوں سے پوچھا سب روحیں وہاں موجود تھیں سب نے کہا کیوں نہیں یا رب العالمین تو ہمارا رب ہے شاہدنا ہم گوائی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کو یاد بھی رکھنا ہے یہ نہ دنیا میں جا کے میری توحید کا انکار کر دو شرک شروع کر دو بتوں کی پوجہ شروع کر دو میرے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دو نہیں آج میری ربوبیت کا اقرار کیا ہے دنیا میں جا کے اس پہ قائم رہنا یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پھر کہو کہ ہم غافل ہیں پھر یہ عذر قبول نہیں ہوگا اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا زُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُولِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ فرمایا قیامت کے دن نہ تو یہ عذر قبول ہوگا کہ ہمیں پتا نہیں تھا آج تم اقرار کر رہے ہو اور نہ یہ عذر قبول ہوگا کہ یارب العالمین ہم کیا کرتے ہمارے تو عباو اجداد ہی شرک کر رہے تھے وہی مشرک تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے جو کچھ ہم نے انہیں کرتا ہوا دیکھا ہم نے بھی وہی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا عالمِ ارواح میں اور تمام لوگوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا اب ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمِ ارواح میں توحید کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار کروایا سب سے اور ایک محفلِ میلاد ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو بیان فرمایا لیکن فرق کیا ہے توحید کانفرنس کے اندر کوئی پبندی نہیں تھی کون کون آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو بلایا یہاں صرف انبیاء اکرام نہیں صرف اولیاء نہیں صرف مومن نہیں ساری اولادِ آدم وہاں موجود تھی یعنی اس میں فراؤن بھی تھا نمرود بھی تھا شداد بھی تھا ابو جیل بھی تھا ابو لاب بھی تھا یزید بھی تھا مومنوں کے ساتھ ساتھ سارے کافر موجود تھے کافروں میں یہ بھی تھے سارے وہاں موجود تھے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اطراف کروایا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ملاد کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں بھئی یہاں کفار کو آنے کی اجازت نہیں ہے سبحان اللہ عام مومن بھی نہیں یہ خاص محفل ملادہ یہاں صرف میرے انبیاء اکرام آئیں گے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محفل ملاد میں صرف انہی کو آنے کی توفیق ہوتی ہے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہوتا ہے اور یہ سنتِ الٰہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے جو محفل جس کو میرا وجدان میرا ذوق محفل ملاد کہہ رہا ہے وہاں صرف انبیاء اکرام کو دعوت دی اور کسی کو نہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بیج جتنے انبیاء تھے وہ اور جب اپنی توحید کی کانفرنس یہ میرا ذوق کہہ رہا ہے نا ویسے قرآن پاک نے تو اس کو میساق کہا ہے ساری اولادِ آدم جس میں مومن ہونے کی بھی قید نہیں سارے کافر بھی اس میں موجود تھے اور سب سے اہد لیا اور فرق کیا ہے اب دیکھیں جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے کہیں پہ تو جہاں پہ عام لوگ گامے ماجے سب موجود ہوں تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں تو بات کر کہ آگے جا کے پھر جائیں گے تو وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اچھی طرح پہلے سے مضبوط کیا جائے کہ یہاں یہ لوگ پھرنے کا خطرہ ہے اور جہاں خاص لوگ ہوں جن سے یہ کوئی خدشہ نہ ہو کہ یہ پھر جائیں گے وہاں ٹھیک ہے بھئی بات ہوگی اعتماد ہے بھئی نہیں پھریں گے لیکن یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بلایا جہاں مومن کافر سب موجود تھے اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں سب نے وہ اس وقت کہا قالو برا سب نے کہا انہوں نے کہا بھئی ہم مانتے ہیں قالو بلا شہدنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یاد رکھنا بھئی پھولنا نہیں لیکن جب انبیاء اکرام جہاں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر جائیں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا انبیاء اکرام سے اس میں میرا باری ذمہ لے لیے اقرار کر لیا قالو اکررنا قال فشہدو وانا معاکم من الشاہدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اگر کوئی بعد میں پھر گیا تو پھر وہی اطاعت سے نکلنے والا ہوگا تو جہاں کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں تو اتنی سختی کی جاری ہے اور جہاں یقین تھا کہ یہ بہت سے لوگ کافر ہو جائیں گے وہاں صرف کٹھی گئے بھئی جاؤ یاد رکھے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے سب کو بلا لیا بھئی خیر ہے میری توحید ہے لیکن اپنے محبوب کی عظمت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اس محفل میں عام لوگ نہیں اس میں خاص آئیں گے اور پھر اپنے محبوب کی عظمت کی خاطر اتنی تاقید اور اتنی شرائط وہاں پہ لگائیں سب کی سب اپنے محبوب کی عظمت کی خاطر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسدیگ اس کے محبوب کی شان جو ہے وہ کتنی بلند ہے اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب دیکھئے میں ہمیشہ میرا جو طریقہ ہے بات کرنے کا اپنی بات کرتا ہوں کسی پر تانو تشنیح یا کسی پہ اتراز نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی کچھ بات جو ہوتی ہے انسان کو صرف اس خاطر کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو آگائی آسل ہو کاریکوری یہ نہ کہے بھئی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں اب یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اس میں سارے تفسیر جاہو القرآن سے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور قدیم تمام مفسرین نے ان روایات کو لکھا اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان کو یہاں پہ بیان کیا لیکن اب یہ میرے پاس مودودی صاحب کی تفسیر ہے تفہیم القرآن چھے جلدوں کے اندر انہوں نے لکھی ہے اب ویسے مودودی صاحب کا ایک اور بات یہاں پہ بتا دوں اب میں کوئی میرا مقصد کسی پہ اتراز کرنا نہیں ہے کسی پہ تانو تشنی نہیں ہے انہوں نے چھے جلدوں میں اتنی بڑی بڑی جلدوں میں تفسیر لکھی ہے لیکن میں چیلنج کرتا ہوں میرے پاس یہاں چھے جلدیں پوری موجود ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا وہاں ان کا کلم خوشک ہو گیا اب میں اگر غلط بات کروں تو میں مجرم سب کے سامنے یہ قرآن پاک ان کی تفسیر کھلی ہویا ہے یہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شان بیان کی محبت والوں نے یہاں کھل کے اپنی عقیدت کا محبت کا اظہار کیا لیکن مودودی صاحب نے کیا کیا صرف ترجمہ کیا اور بعد میں یہ نیچے سارا صفحہ سفید ہے ایک لفظ نہیں لکھا اور چونکہ صورت ختم ہوتی ہے تو آگے یہ صفحہ بھی بلکل سفید ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج دیکھیں ہمارے سکول کالج کے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں نا وہ مودودی صاحب کو بہت پڑھتے ہیں ان کی تفسیر کو کتابوں کو بہت پڑھتے ہیں یہ بہت بڑے وہ مفسر تھے اور بہت بڑے عالم تھے لیکن اب یہ اتفاق کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے یہ بھی صفحہ سفید ہے ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں لکھا اسی طرح اب میرے پاس موجود ہے میں پڑھتا بھی رہتا ہوں جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ آیا بالکل کلم خوش ہو گیا خوشک ہو گیا ایک لفظ نہیں ان کے کلم سے نکلا تو ویسے جو لکھنے پہ آتے ہیں تو یہ چھے جلدوں پہ انہوں نے اتنی بڑی لکھی ہے اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر دیکھئے اس میں وہ کیا کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ایک مرجو کول یعنی ایسا کول جو مفسرین نے لکھا ہے لیکن اب مفسرین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اقوال اس بارے میں موجود ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سا کول جو ہے وہ راجے ہے یعنی بہتر ہے اور کون سا کول جو اقرآن پاک کی آیات اور تفسیر تمام جو مفسرین ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام سے اپنے نبی کے لئے عہد لیا لیکن اب یہاں مدودی صاحب نے کیا لکھا مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس عمر کا عہد لیا جاتا رہا اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ لا مالا اس کے پیروں سے بھی اس پہ عائد ہوتا ہے کہ جو نبی اماری طرف سے اس دین کی تبلیغ و اقامت کے لئے بھیجا جائے جس کی تبلیغ و اقامت پر تم معمور ہوئے ہو اس کا تمہیں ساتھ دینا ہوگا اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا اب یہ اللہ تعالی نے نہیں فرمایا اب مدودی صاحب گویا خود رب زلجلال کی باز اللہ محضر اللہ اس مسئلہ پہ بیٹھ کے جس طرح ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے شاگرد کو یا اپنے ماتہتوں کو کوئی ڈاٹتا ہے مدودی صاحب اس طرح انبیاء کرام کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار نہ سمجھنا حق کی مخالفت نہ کرنا اب یہ اللہ تعالی نے نہیں فرمایا مدودی صاحب انبیاء کرام کو یہ نصیت کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار نہ سمجھنا حق کی مخالفت نہ کرنا برکہ جہاں جو حق جو شخص بھی ہماری طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لئے اٹھایا جائے اس کے جنڈے تلے جمع ہو جنا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے انبیاء کرام کو یہ حکم دیا کہ بعد والے انبیاء کرام کی بات تم نے ماننی ہے ان پر یہ لا تؤمن النبی والا تنصرنہ کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ پہلے جو نبی موجود ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بعد میں آئے تم اس پر ایمان لانا کیا مطلب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نبی بنے تو اس تفسیر کے مطابق مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پر اب لازم ہو گیا کہ اپنی نبوت کو چھوڑ کے تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا کلمہ پڑھیں اور ان کی نبوت کو مانیں حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی بنیں تو حضرت اسحاق پر لازم کہ اب اپنی نبوت کا پرچار نہیں کرنا بھئی اب تمہاری نبوت ختم اب یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھو اور ان کی مدد کرو ان پر ایمان لاؤ اب یہ مطلب ہوا حالانکہ جب کوئی بعد میں آتا ہے تو وہ پہلوں کے ساتھ مل کے ان سے سیکھتا ہے اور ان کے بعد ان کا جان نشین ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی پرورش تو ہوئی فیراؤن کے محل میں لیکن تربیت کا ہوئی حضرت شویب علیہ السلام کے پاس دس سال حضرت شویب علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے وہاں سے تربیت اصل کر کے آئے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شویب آئے میسر اگر کوئی شویب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے بکریاں چراتے ہوئے کلیم اللہ بن گئے کیوں تربیت ہو رہی تھی حضرت شویب علیہ السلام اللہ کے نبی تو ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام بعد میں آنے والے ان کے بیٹے ہیں یا کوئی بھی ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اور بعد میں وہ ان کے پھر جان نشین بنتے ہیں نہ یہ کہ جب دوسرا نبی آگیا کہ پہلے نبی پر لازم بھر اپنی نبوت ختم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جب بیٹے آگئے خبردار بھئی اب تم اپنی نبوت کا پرچار نہیں کرنا اب اپنے بیٹے کا کلمہ پڑھو ان کی مدد کرو اور ان کی نبوت کا پرچار کرو لیکن مہدودی صاحب کو یہ پسند آیا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہی اس کا ذکر ہی نہیں کیا تو اب میرا مقصد کسی پہ اتراز کرنا نہیں ہے مقصد سے شرف ایسی بات کرنا ہے کہ کل کوئی آدمی یہ نہ کہے بھئی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر یہ ہی ہے لیکن جب تک محبت رسول نہ ہو محبت رسول کے بغیر اگر قرآن پاک پڑھا جائے گا یو دلو بہی کسیرہ ہوں و یہدی بہی کسیرہ شروع میں ہی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اس قرآن پاک سے جہاں بہت سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی وہاں بہت سے گمراہ بھی ہو جائیں گے اور گمراہ کون ہوں گے جو عشق رسول کے بغیر ہے اس قرآن پاک کو پڑھیں گے پھر قرآن پاک سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا اور ہدایت کس کو ملے گی جو عشق رسول میں ڈوب کر پڑھیں گے اسی لئے ایک شاعر نے کہا ہے کہ بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری پڑھتے تو بخاری شریف ہیں لیکن عشق نہیں آئے آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی پھر وہ عشق رسول کے بغیر پڑھیں گے تو پھر کفر میں یو دل و بہی کا زیرہ وہ گمراہی ہوں گے ہدایت تب ملے گی جب عشق رسول میں ڈوب کر قرآن پاک اور حدیث پاک کو پڑھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین